دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایک آئیکن کو پریس کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام دوستوں آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ان کی ہسٹری سنانے والا ہوں جن کی ہسٹری اور کرامتیں سن کر خود میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے تو دوستوں آج ہم جا رہے ہیں ریاست کرناٹکہ کے ایک تاریخی شہر گل برگا شریف میں اور جس کا نیا نام کل برگی ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم ولی حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ دوستوں حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے تھے تاکہ یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں اور لوگوں کے درمیان انسانیت پیدا کر سکیں دوستوں حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف پہاڑی پر موجود ہیں اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نے چلا فرمایا تھا حضرت کے چلا فرمانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے واقعہ یوں ہے کہ حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے چالیس سال تک ایک ہی وضو پر اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر حضرت نے چلا فرمایا اور چالیس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے دوستوں یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے کہ چالیس سال تک ایک ہی جگہ پر ایک ہی وضو میں حضرت نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا دوستوں چالیس سال تک ایک ہی وضو پر اور ایک ہی جگہ بیٹھنے کی وجہ سے حضرت کے دونوں پیر آپس میں مل گئے تھے اور دونوں پیر کے گوشت جو ہے مل کر کے دونوں پیر ایک ہو گئے تھے اور حضرت کا جسم زمین سے چپک گیا تھا اور یہاں تک کہ چالیس سال کے عرصے تک حضرت کے بدن پر مٹی چڑ گئی تھی اور حضرت نے اپنی آنکھیں بھی بند کر دی تھی اور اسی حالت میں حضرت نے چلا فرمایا یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت پیروں کے پیر روشن زمین شیخ سیدنا عبدالقادر جیرانی غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا اور اشارہ کیا کہ جاؤ میرے پوتیں حضرت رکن الدین طولہ کو یہ حکم دو کہ وہ چلے سے اٹ جائیں تو پھر حضرت بندہ نواز حضرت رکن الدین طولہ کے پاس پہنچی اور جب حضرت رکن الدین طولہ نے حضرت بندہ نواز کی خوشبو کو محسوس کیا تب آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا دیکھا کہ آگے حضرت بندہ نواز کھڑے ہوئے ہیں تو آپ حضرت بندہ نواز کے احترام کے لئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے جو دونوں پیر ایک دوسرے سے مل گئے تھے وہ پھٹ جاتے ہیں اور حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ کی پیروں سے خون بہنے لگتا ہے جب یہ منظر حضرت بندہ نواز دیکھتے ہیں تو اپنا عمامہ شریف اتارتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کے حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ کے پیروں کو جو خون لگا تھا جو خون بہ رہا تھا اسے صاف کرتے ہیں پھر وہ عمامہ شریف آپ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ کے کاندھے پر ڈالتے ہیں ہوا کا جھوکہ آتا ہے اور وہ عمامہ شریف حضرت کے کاندھے سے نیچے گرتا ہے جیسے وہ عمامہ شریف کاندھے کے نیچے گرا اور زمین پر گرنے ہی والا تھا اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس عمامہ شریف میں آگ لگ گئی اور جب وہ عمامہ شریف جلنے لگا حضرت بندہ نواز اس منظر کو دیکھ رہے تھے جب وہ آگ تھنڈی ہوئی تو دیکھا کہ وہ کپڑا جلنے کے بعد راک نہیں ہوا بلکہ وہ کپڑا جل کر ایک طولہ سونا بن گیا تھا یہ سارا منظر بندہ نواز دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے بندہ نواز کی یہ حضرت رکن الدین کی کرامت ہے اس کے بعد بندہ نواز نے حضرت سید شاہ رکن الدین کو طولہ کا خطاب دیا تب ہی سے حضرت سید شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ حضرت رکن الدین طولہ کے نام سے مشہور ہوئے اور حضرت کی ایک کرامت بھی آس تک زندہ ہے کہ حضرت کی مزار شریف ہر سال ایک طولہ بڑی ہوتی ہے اسی لئے حضرت کی درگاہ پر چھت نہیں بنائی گئی کہ مزار شریف ہر سال اونچی ہوتی رہے گی یہ حضرت کی زندہ کرامت آس تک موجود ہے دوستو ایک خاص بات اور ہے کہ اس دربار میں آپ جب بھی آئے تو گوش مچھی انڈا کوئی بھی نونویچ چیز کھا کر کے نہیں آسکتے کیوں اس کے پیچھے بھی ایک گلچسپ واقعہ موجود ہے واقعہ یوں ہیں کہ حضرت جب چلہ فرما رہے تھے جب آپ ذکر پر بیٹھے تھے تو ایک برہمن سوامی جی جن کو رانا جی کہا جاتا ہے وہ کاشی کے لیے جا رہے تھے جب راستے میں حضرت کو آپ نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ساتھ وہ بیٹھ گئے ایک دن دو دن تین دن چار دن یہاں تک کہ پانچ دن گزر گئے جب حضرت نے ایک سوامی جی کو اپنی قریب بیٹھا پایا تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں تو وہ سوامی جی کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ ہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ اجازت دیں تو حضرت نے آپ کو اجازت دے دی تو اللہ اکبر رانہ جی کی محبت دیکھیں آپ نے چالیس سال تک حضرت کی خدمت کی آپ جو مزار دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی ہیں بہرحال آپ حضرت کی خدمت کرتے رہے اور روزانہ گاؤں میں جاتے بستی میں بستی والے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں حضرت کیلئے دیتے وہ آپ لے کر کے آتے ان کھانے پینے کی چیزوں میں گوش مچھی انڈا بھی رہتا تھا تو جب رانہ جی کے ساتھیوں نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگے کی کیا تم ہمارا ایمان خراب کر رہے ہو ایک برمن ہو کر کے گوش مچھی انڈا لے جا رہے ہو تو رانہ جی نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تو صرف حضرت کی خدمت کر رہا ہوں ایک دن حضرت نے آپ کو گوشت لینے کیلئے بھیجا آپ بستی میں گئے تو گوشت کہیں نہیں ملا آخر کار آپ مجبور ہو کر گوشت کے دکان میں گئے اور گوشت لے کر کے جب واپس آنے لگے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گوشت لیتے ہوئے دیکھ لیا تو سب لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آج تو ہم تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے برامن کے گروہ ہو کر کہ تم ایک گوشت لے کر جا رہے ہو یہ بڑی شربناک بات ہے آپ گھبرہ اٹھے اور دل ہی دل میں حضرت شاہ رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ کو مدد کیلئے پکارا تو حضرت رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ نے وہی سے آپ کو حکم فرمایا کہ تین قدم پیچھے ہٹو اور ان لوگوں سے کہو کہ اس تھیلی میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہیں تو رانا جی نے لوگوں سے کہا کہ اس بیگ میں گوشت نہیں بلکہ گلاب کے پھول ہیں لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم نے تمہیں تو گوشت لیتے ہوئے دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو رانا جی نے جب اپنا بیگ کھول کر کے لوگوں کو دکھایا تو لوگ دنگ رہ گئے کہ جس بیگ میں گوشت تھا اب اس بیگ میں گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ جب رانا جی نے حضرت کی ایک ارامت دیکھی تو دورتے ہوئے حضرت کے پاس پہ اور قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے اپنا خادم تو بنا ہی لیا ہے مجھے اب کلمہ پڑھاکا کہ مسلمان بھی بنا دیجئے تو حضرت نے انہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا پھر رانا جی سے نام بدل کر آپ نے آپ کا نام حضرت محید دین شاہ قادری رکھا پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک گوشت کی وجہ سے میرے مرید کو اتنی تکلیف سہنی پڑی تو نہ آج کے بعد کوئی گوشت یہاں پر لا سکتا ہے اور نہ ہی کھا کر کے آ سکتا ہے حضرت رکن الدین طولہ حضور غوث پاک کی ساتھویں پشت کے پوتے ہیں اور آپ کا عرص شریف ہر سال شابان کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور جو بھی آپ دربات دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اسی طرح کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل آئیڈیا آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی تو چلیے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ